اسلام علیکم میرنا مدران جویل آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں گیٹ لیول موڈلنگ پر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ویڈلو کو جنریٹ کیا ہاف ایڈر کا جبکہ آج ہم فول ایڈر کرنے والے ہیں دن آفٹر دیس ہم ان دونوں کوڈز کو موڈل سیم پر کر کے دکھائیں گے یعنی ان دونوں کوڈز کی سیمولیشن کریں گے ان دونوں کوڈز کو ہم رن کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو نیکس کمینگ ویڈیو میں ہم ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے سوٹ ویر جو ہے وہ چلانا سکھا دیں دن آفٹر دیس ہم اپنے ان سارے جو کمینگ جو کوڈز ہیں ٹھیک ہے موڈل سیم پر انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے تو چلیں اپنے ٹوپک کی طرف موڈ کرتے ہیں سو فرسٹ اف آل ہم ٹو ٹیبل ڈیزائن کریں گے ٹو ٹیبل ڈیزائن کرنے کے بعد ہمارے پاس آؤٹوڈ ایکویشنز آتی ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جب تک ہمارے پاس ٹو ٹیبل نہیں ہوگا ہمارے پاس ایکویشنز نہیں بنیں گی اور ان ایکویشنز کے بعد ہم اپنا کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹو ٹیبل ڈیزائن کریں ٹو ٹیبل کے بعد ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹوڈ ایکویشنز آئیں گی ٹھیک ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے وہ ویڈلو کور جو ہے وہ بنا لیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فول ایڈر کے ٹو ٹیبل میں ہمارے پاس نمبر آف انپورٹ جو ہوں گی وہ تین ہوں گی جبکہ ہمارے پاس جو نمبر آف آؤٹپورٹس ہوں گی وہ دو ہوں گی یہاں پر جو آؤٹپورٹ ویریابل یوز ہوئے ہیں وہ سم اور کیری کی فارم ہے یعنی کیری کو میں نے یہاں پر سی آؤٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب کہ جو فول ایڈر ہوتا ہے بیسکلی یہ تین بٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں تین نمبر آف انپورٹس آتی ہیں اور جو ہمارا ہاف ایڈر ہوتا ہے وہ دو بٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو بٹ کی ہم جو ہے نا بائنری ایڈیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کی بائنری ایڈیشن کر کے اپنا جو ہے نا وہ ٹیبل کنسٹرٹ کرتے ہیں تو یہ نمبر آف جو تین انپورٹس ہیں ان کو ہم نے لیا یوں ٹیبل بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ان کی بائنری ایڈیشن کریں گے 0 پلس 0 کا sum 0 0 پلس 0 0 یعنی sum جو ہے ہمارے پاس 0 آجے گا اور output میں ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا carry نہیں ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح 0 پلس 0 0 0 پلس 1 1 یعنی sum ہمارے پاس 1 آگیا اور output میں ہمارے پاس 0 carry آگیا ٹھیک ہے اور output میں ہمیں ایک carry ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے یہ پورے ٹیبل کو کمکلیٹ کرنا ہے جب ہمارا اسی concept کو use کرتے ہوئے ہمارا table complete ہوگا اس کے بعد ہم نے output equations بنا لیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس دو equations ہیں sum کی بنے گی اور c out کی بنے گی ٹھیک ہے sum میں ہم نے first of all یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس number of ones ہونے ہیں ان کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں sum کی equation میں یہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ ہمارے number of ones ہے ٹھیک ہے اب ان کی ہم نے equation بنانی ہے equation کچھ اس طرح سے بنے گی جو ہمارے جو ہمارے پاس ہوگا نا zero zero کا ہم نے complement لینا ہوگا اور جو one ہوگا اس کو simple ہم دیکھ دیں گے ٹھیک ہے اب جیسے اس کی equation بنانی ہے تو first of all ہم کیا کریں گے کہ a کا bar لیں گے اس کے بعد ہم نے and کرنا ہے ان کو dot کرنا ہے ٹھیک ہے a bar dot b bar simple c ٹھیک ہے first جو یہ expression جو یہاں پہ بنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جب کرنا ہے اس کا بنے گا a bar b c bar a b c bar ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ہم ان کو basically ہم اور کر رہے ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے ان کو ویسے جب ہم نے multiply کرنا ہے تو وہ ہم and کریں گے ٹھیک ہے لیکن جب ہم ہمارا ایک combination complete ہوگا تو اس کو ہم next combination کے ساتھ جو ہے وہ اور کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم last کا کریں تو وہ simple a b c آ جائے گا اس طرح ہماری جو ہے وہ sum کی جو equation ہے وہ complete ہو جائے گی اور see out میں بھی same یہی concept ہوگا number of one select کی ہے ٹھیک ہے اور ان کا ہم نے ان کو آپ اس میں and اور اور کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہوگا a dot b bar c اور اس کی جو equation بنے گی اس equation میں ہم a dot b dot c bar اور اس کا simple a b c آپ دے سکتے ہیں simple a b c ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کا جو ہے نا very low code کرتے ہیں very low code میں simple according to this syntax ہمیں module لکھنا پڑے گا یہاں میں کوئی نہ کوئی file name رکھنا پڑے گا file name جو ہے وہ full use کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پاس out outputs ہوتی ہیں ان کو ہم declare کرواتے ہیں then ہم inputs کو تو ہمارے پاس جو outputs ہیں وہ دو ہیں s and c out ٹھیک ہے اور inputs ہمارے پاس تین ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے again input اور output کو یہاں بھی declare کروا دیا اس کے بعد ہم نے wire use کرنی ہے wire جو ہوں گے basically ہمارے پاس extra variable ہوں گے storage element ہوں گے یہ سارے storage variables ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس equation کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس bars use ہوں گے نا جیسے a bar use ہوا b bar use ہوا c total ہمارے پاس تین c bar ہیں تو ہم directly جو ہے اپنے software میں ان کو variables کو declare نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے تو اب ان کو ہم نے further مدر کسی second variable کے ساتھ second variable میں store کرنا ہوگا اور ان کا not gate لینا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں a bar b bar c bar 3 not gates use ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے تین not gates ہمارے پاس یہاں use ہوا رہے ہیں not gate ہم نے use کرنا ہے a b and c جو ہے ان تینوں bars کو ہم نے a and b and اور c and کے اندر store کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب equation کے طرف دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو آ رہا ہے a bar b bar c ٹھیک ہے اس combination کو ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر dot ہو رہے ہیں تینوں office میں تو پہلا جو ہم کریں گے a bar b bar اور اس کے بعد c کریں گے and کے اندر ہم نے ایک نیا variable t1 use کرتے ہوئے an b and c جو ہے اس کو complete کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہمارے پاس آ رہا ہے a bar and gate کیا t2 variable use کیا a bar تھا a bar جو ہے وہ an کے اندر store ہے اس کے بعد ہے b simple ٹھیک ہے تو وہ ہم نے simple b لکھتیا اس کے بعد آ گیا c bar c bar جو ہے وہ ہم نے cn کے اندر store کیا ہوا ہے تو totally یہ combination complete جو ہے یہ t2 variable کے اندر store ہوگا اس کے بعد جو ہمارا next operation use ہوگا وہ end ہوگا یعنی end میں ہم نے simply جو t3 variable use کرنا ہے اس کے اندر ہم a store کریں گے اس کے بعد bn store کریں گے cn store کریں گے cn اور bn اس لیے کیونکہ cn اور bn کے اندر already ہمارے پاس b bar اور c bar جو ہے وہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو ان تینوں کو ہم نے t3 variable کے اندر store کر دیا اس کے بعد t4 variable کے اندر ہم نے a b اور c کو store کر دیا ٹھیک ہے اب جب ہم نے t1 اس پورے combination کو t1 کے اندر store کیا اس کو t2 کے اندر کیا اس کو t3 کے اندر کیا اس کو t4 کے اندر کر دیا اب جب ان سب کو ہم نے store تو کر دیا t variables different کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم نے جو ہمارا last step ہوگا وہ اور کا ہوگا کیونکہ یہ آپ پیس میں اور بھی تو ہو رہے ہیں یہ combination اور یہ combination جو ہے آپ پیس میں دیکھا جائے تو یہ mutually اور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اور ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے اور operation کو use کرتے ہوئے ہم نے g7 variable میں some equation میں some کے اندر ان سب کو جو ہے نا وہ store کر دیا ہے یعنی کہ اور کیا تو some میں ہم نے t1, t2, t3, t4 variables کے اندر جتنی بھی values پڑی تھی ان سب کو ہم نے store کر دیا اسی طرح ہم نے جب اس کو کرنا ہے سیم اس کا بھی یہ concept ہوگا اس کو next جو variables ہوں گے ان میں ان سب combinations کو ہم نے store کر دینا ہے یعنی اس کو اس کو اس کو ٹھیک ہے اور last میں ہم نے ان کو اور کر دینا ہوتا ہے اور کر کے ہم نے see out کے اندر store کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر last میں ہمارا end module سے code complete ہو جائے گا اور یوں ہم very low code کو بہت ہی easy بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہماری desired output کو دیکھتے ہوئے ہم نے table construct کرنے کے بعد equations بنانی ہوتی ہیں equations کے بعد جو ہے gate level modeling یا very low code ہوتا ہے وہ simply بن جاتا ہے یا دوار گاز گز 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 موسیقی